السلام علیکم and good evening کوئی بھی ہوں آج کے دور میں ہوں جو دور گزر گئے ہیں ان کے دور میں ہوں ہر جگہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ٹھیک ہے نا سر آئے جی آج کی پھر باتیں بھی کر لیتے ہیں تھوڑی سی آج کی بڑی دلچسپ باتیں ہیں اس ویڈیو میں بہت دلچسپ باتیں ہونے جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب میں یہ حیران ہو رہا ہوں میں نے یہ سابر شاکر کا صدیق جان کا شباز گل کا یہ جو اڈھاک ججز بنا رہے ہیں نا جو وہ قاضی فائزیسہ نے کہا ہے کہ چار ججز آئیں اڈھاک ان کے حوالے سے اتنی توہین کر رہے ہیں یہ قاضی فائزیسہ کی کہ آپ یقین کریں وہ جسٹس تارک جھنگیری کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے وہ تو سمجھو دس پرسنٹ ہے یہ سو پرسنٹ کر رہے ہیں لیکن ان کو جناب کوئی نوٹس نہیں جا رہا اور وہ جو ہیں ہمارے کیا نام ہے قاضی صاحب وہ کہتے ہیں جی میں تو نوٹس کے ہی خلاف ہوں اور بھائی جو یہ بکواسات کر رہے ہیں ان کو روکنا آپ کا فرض نہیں ہے آپ کا فرض ہے ان کو روکنا وہ سر جی اتنی اتنے مغلصات بھک رہے ہیں نا کہ آپ ان کے میں تو نہیں کہوں گا کہ آپ سنیں ان کو لیکن وہ کنٹیمٹ سے بھی اوپر کی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہے وہ ہے تو چلیں اس کو اس کی اوپر ایکشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا جی جو اس وقت ویڈیو میں بنا رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا اتو اتو رولہ پائی جاؤ تے وچوں وچوں کھائی جاؤ یہ پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے یہ وطیرہ رہا ہے کہ اوپر سے جی رولہ ڈالنا ہی ڈالنا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب کیا ہو گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری گرفتاریاں ہو رہی ہیں کیوں گرفتاریاں ہو رہی ہیں کیونکہ انہوں نے اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی میں شمولیت کا وہ جو سرٹیفیکیٹ دینا ہے اور اس کو روکنے کے لیے ان کے اوپر چھاپیں مارے جا رہے ہیں اور سب سے زیادہ حوالہ دے رہے ہیں اس کا وہ مظفرگڑ کا جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا مظفرگڑ کا جھوٹھا ترین آدمی جس نے عمران خان کے خلاف پہلے وہ دی پریس کانفرنس کی اور جو کہتے ہیں میں بلوچ ہوں اور میں یہ ہوں اور بسیں چلا رہا ہوتا ہے ٹانگیں چلا رہا ہوتا ہے اور سارا تو رو روکے جس نے کہا تھا میری بیوی کو ننگا کیا گیا مجھے ننگا کیا گیا ٹھیک ہے وہ ڈرامے باز وہ ڈرامے باز مظفرگڑ والا وہ جو اپنے آپ کو غریب کہتا ہے کبھی کھوتا ریڑی چلا رہا ہوتا ہے تو کبھی کیا باتیں اس نے کہا جی کہ میرے گھر چھاپا مارا پھر میرے بلوچ کٹھے ہو گئے اور بڑی بھاری نفری آئی اور انہوں نے جناب آخر میں پولیس کو دھکیل دیا اس کا حوالہ دے رہے پھر جناب وہ مظفرگڑ سے ہی کوئی جتوئی صاحب ہیں ان کے ہو جی پولیس نے کیا ہے حراسہ کیا ہے گرفتاری نہیں حراسہ کیا اوہ بھائی تمہارا کیس ویسے ہی خراب ہو گیا ہے وہ کا جو منصور علی شاہ نے آپ کا کیس کیا ہے وہ ویسے ہی خراب ہو گیا ہے اس کی تو ویسے ہی جان نہیں رہی کہ جناب وہ تو آدھے آدھا تیتر آدھا بٹیر وہ سنے نا آپ نے لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ ایک کی دم تو وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا یہ فیصلہ ہے کہ انتالیس حرکان سنی تحریک کے ہیں اور اکتالیس پیٹی آئی کے ہیں تو یہ اب وہ یا وہ مرتے ہیں یا وہ مرتے ہیں کہہ دا ہے اببہ کہہ دا جی ایک بندے دا گھار تباہ ہوندہ ہے یا بھٹے علی دا یا کسان دا اگر میں بارش دی بارش دی دعا مانگنا دے ٹھیک ہے ان کا تو یہ حال ہے یہ حال ہے ادھر اب یہ ہے کہ یہ تو میں آپ کو ان کا یہ حال بتا رہا ہوں کہ جناب یہ ان کا ان کا ویسے ہی وہ خود ہی مرنے پہ آئے ہوئے ہیں اندر سے یہ بڑے درے ہوئے ہیں کہ یہ منصور علی شاہ نے جو بڑا فیصلہ دے دی ہے نا اہتے ساڑے گلے پہ آئے گئے بلکل میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں لیکن اوپر سے اوپر اوپر سے وہ کہہ رہے ہیں انہیں پتا چلے گا کہ جب ان کو یہ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے نا تو الیکشن کمیشن ان کو یہ دکھانا ہے یہ ڈوڈو ڈوڈو اسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ دکھانا ہے یہ دکھانا ہے اور پھر انہوں نے بلکل ٹھنڈے ہو جانا ہے بلکل انہوں نے سمجھ آنی ہے کہ اوہ جڑا گلے چاہ رس گل ہے انہوں نے پھاس گیا سینا اوہ انہوں نے کہا نا یار اہتے ساڑا کم خراب ہو گیا نہ کتھے گٹا کتھے بھر بیٹا اوہ سار جی نہ کوئی سنی تحریک کا سنی تحریک کی سارے کیس خارج پی ٹی آئی کے منظور جو پی ٹی آئی وہاں تھی نہیں وائے 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 ٹھیک ہے اچھا جی یہ ان کو پڑی ہوئی ہے پھر ریویو حکومت نے کہا جی ریویو فائل کریں گے تو ریویو میں ان کو یہ روشنی دکھائیں گے نا منصور علی شاہ صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی زد پر قائم نہ رہے ان کے سامنے یہ بہت گندہ فیصلہ ہے یہ عدلیہ کی تاریخ کا گندہ ترین فیصلہ ہے میں سینئر وکیل ہوں سپریم کورٹ کا میں آپ کو یہ بلا مبالغہ اس وقت دو منٹ کے لیے میں انڈیپنڈڈ ہو کہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے یہ قابلے وہ حوالگی ہے ہی نہیں جیسے بھٹو کو ایک سو نو میں فانسی دی گئی نا آج تک کسی کو ایک سو نو میں فانسی نہیں دی گئی ان کے بھی کیس کا یہی ہوگا کہ جناب جیڑے کوئی پٹیشنر ہی نہیں ہے تو آپ نے اس کو سزا اس میں سزا دے دی ہے نواز شریف کا بھی یہی کیس بنایا گیا تھا اکامے والا اور پنامے والا ٹھیک ہے تو یہ اس کی اوپر بڑا جی رول ہے جی وہ ہماری گرفتاریاں ہو رہی ہیں تمہاری گرفتاریوں کی بھائی ضرورت ہی نہیں ہے ضرورت ہی نہیں ہے تمہاری گرفتاریوں کی ٹھیک ہے پھر جناب الزام لگایا جا رہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ بڑی محرک متحرک ہو گئی ہے اور انہوں نے وہ تلت حسین کا کوئی پروگرام تھا وہ انہوں نے جاری نہیں کیا اور یہ کیا اور وہ کیا یہ سارا چونکہ میڈیا کے اوپر یہ سارے بنے بیٹھے ہیں نا میڈیا کے اوپر ان کا بڑا وہ قبضہ ہے تو اس قبضے کو چھڑوانے کے لیے ضروری ہے میں آپ کو ایک بات بہت بتا رہا ہوں ادھر اوور سیز میں لوگ جو ہے یہ جو عمران خان کے پانچ چھے نمیندے بنے ہوئے ہیں نا چمچے جیسے ہم نون لگ کے چمچے ہیں ان کے چمچے ہی تو وہ سابر شاکر مرید پیرزادہ شباز گل یہ بندے ان کو پکڑے پکڑنا چاہیے جنہوں نے پاکستان کے خلاف باتیں کی ہیں اور یہی کر رہے ہیں آدل راجہ اور میدی یہ یہ والے جن کو صدائیں بھی ہو چکی ہیں اس کو تیز کیا جائے اس عمل کو تیز کیا جائے ان کی جو ہے نا آدھی ماہ ادھر ہی فوت ہو جائے گی سیاسی ماہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے ان کے ادھر ہی ختم ہو جائے گا کہ ان کے خلاف اگر یہ چھاپے کا آڈر ہو جائے یا ریڈ ورنٹ جاری کیا جائے اور انٹرپول کے ذریعے ان کی گرفتاری کا کیا جائے جن کو صدا ہوئی ہے ان کی تو بنتی بنتی ہے نا تو یہ بہت ضروری ہے اب اب جناب علی یہ آدھی افوائیں بھی یہی پھیلا رہے ہیں کہ جناب عدلیہ اور میں آرمی مداخلت کار رہی ہے اور بار بار کار رہی ہے یہ جہاں میں ویڈیو بنا رہا ہوں نا وہاں سے وہ وہ چلی گئی ہے ٹھیک ہے ٹرین آئی تھی ٹرین آئی تھی ٹرین آئی ہے سارا کچھ ہوئے اچھا جی یہ والا ہے تو ان کی اوپر کار روائی کریں یہ جو ہے نا انٹرپول کے ذریعے ان کی اوپر کار روائی بہت ضروری ہے انٹرپول کے لیے انٹرپول سے ان کی کار روائی ہونی چاہیے ہونی چاہیے نا آپ کا کیا خیال ہے ہونی نہیں چاہیے تو یہ والا وہ کریں ٹھیک ہے باقی عدلیہ جو ہے نا وہ خود ہی اپنے ڈومین میں رہے اپنے ڈومین میں رہے ایسے فیصلے جو جب عدلیہ کرے گی کہ امران خان تیرے جتنے کیس ہیں ان سب کی زمانت اور جو ایندہ ہوں گے جو ایندہ ہوں گے اس کی بھی زمانت یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کسی صورت بھی ایسے فیصلے کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا آخر اسٹیبلشمنٹ بھی تو پاکستان کی ہے نا اور اس کو یہ آپ ٹارگٹ بنا رہے ہیں کہ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور یہ وہ ٹھیک ہے تو یہ ہم امید کرتے ہیں کہ جناب علی یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور اس میں اگر آپ تھوڑا سا وہ چاہیں تو یہ باہر کا محول دیکھیں جہاں میں پھر رہا ہوں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت محول ہے ادھر یہ میرے گھر کے پاس ہی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جی کافی ہے یہ دیکھیں یہ بڑی مزے کی کافی ہے یہ اس میں چمر ڈال دیا ہے یہ یہ دیکھیں آہا کیا بات ہے کیا بات ہے میرے کچھ سوڑیو yet موسیقی